اسلام علیکم ویئرز آج ہم بنائیں گے مکس سبزیوں کی کڑائی ایک ویاس کو بری کاٹ لیں ٹماتر کو سلائس کی شکل میں کاٹ لیں چار سے پانچ عدد سبز مرچیں دو ٹیبل سپون لہسن اسے چاپ کر لیں دو ٹیبل سپون ادرک اسے بھی چاپ کر لیں ایک کپ مطر اُبال لیں تین گاجریں لمبی لمبی کاٹ لیں تین آلو فرنچ فرائز کی شکل میں کاٹ لیں مطر ایک کپ میں نے پہلے ہی اُبال لیے تھے آلو کو ڈیپ فرائی کر لیں میں نے مسٹرڈ ڈو لے استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی کوکنگ ڈو لے استعمال کر سکتے ہیں سوخ مچ پورڈر ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون سوخہ دانیا پورڈر ہاف ٹیسپون کالی مچ پورڈر ایک ٹیسپون حلدی ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر ایک ٹیسپون پیسا ہوا زیرہ وان فور ٹیسپون اور ایک چیکن کیوب آلو فرائی ہو جائیں تو انٹی ڈی شوٹ کر لیں ایک قڑائی میں وان فورت کرپ سرسوں کا تیل شامل کیا آپ کوئی بھی کوکنگ آل شامل کر سکتے ہیں سرسوں کے تیل کو پہلے تھوڑا سا گرم کریں گے پھر اس میں گاجریں ہلکی فرائی کر لیں گے جب تمام گاجریں فرائی ہو جائیں گی تو انٹی ڈی شوٹ کر لیں گے اب تیل میں پہلے پیاس اور سبس مرچیں ہلکی فرائی کریں گے پھر لیسن شامل کریں گے اسے ہلکا سب ہونیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ادھر کو شامل کر دیں گے ہلکا سب ہونے کے بعد اب تمام سپائسز ہیں انہیں ہم شامل کر دیں گے اس کے بعد ٹماتر کو شامل کریں گے اور ہلکا سا بھونیں گے اب دو ٹیبل سپون دہیں اسے بھی ایٹ کیا اور تمام اشیاں کو چند منٹس تک بھونیں گے میری چینل پر نہیں آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اب اس میں آلو، گاجر اور مٹل شامل کریں انہیں اچھی طرح مکس کریں یہ ڈش انتہائی لسیس بنتی ہے آپ اسے ایک دفعہ ٹرائیز ضرور کیجئے کا مجھے یقین ہے کہ آپ کڑائی گوشت بھول جائیں گے تمام سبزیوں کو مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹس کے لیے بھون لیں پھر کور کر کے دس منٹس کے لیے ہلکی آنچ پر دم پر رکھتیں گے دس منٹ کے بعد آخر میں گرم مسالہ پورٹر ہاف ٹی سپون کے قریب اسے سبزیوں پر چھڑک دیں تازہ ہرا دھنیا اسے اس کی گانشنگ کریں مکس سبزیاں تیار ہیں انہیں ڈش میں نکال لیں کڑائی میں بھی سب کر سکتے ہیں گرمہ گرم روٹی یا نان کے ساتھ پیش کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی